یہ جو میں نے بتایا کہ عطاعت قلی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ جزوی عطاعت نہیں مجھے یہ ذرا نوٹ آف کاؤشن کے اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے یہ جزوی عطاعت ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھئے کہ پیکج ڈیل ہے take it or leave it لینا ہے تو پورا لوگا نہ دفعہ ہو دیں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ کہی مانوالو اسلام میں داقی دونا تو پورے کے پورو انہورے نہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر تیچاسی کے اندر تو جو وعید آئی ہے افتومنونا ببعث الكتاب و تکفرونا ببعث کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو رج کرتے ہو فَمَا جَدَاؤ مَنْ يَفَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کان کھول کر سنیے ان کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں دھونک دیے جائیں اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے لا علم نہیں ہے اس لئے جو تم کر رہے ہو تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے پائجابوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبعی رسول ہو تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے تمہیں حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے تو یہ جو جذوی اطاعت نہیں کوئی اطاعت نہیں اللہ کو قمول نہیں آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے یہ برے کیے مجھے اچھے کاموں کا کچھ کنیلن بھی تو ملنا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے جذوی اطاعت مو پر دے ماری جائے اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چاریس یا ایک سو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں ترہا اندادہ کی لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے بین الاقوامی معابلات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا آپ کا کیا خیال ہے کس نمی پرزد کے بھئیہ کیس تھی ایسے بھی ملک تھے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے دونت کے امبار تھے ان کے پاس تھی ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک وہ چاہے سعودی بادشاہ ہوں اور چاہے وہ یو اے ای کے امیر ہوں مذاق کی اڑتا تھا کوئی حیثیت نہیں حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈوڈیشنیا کے آخری جدینوں سے لے کر موریتانیہ تک سالڈ اسلامی آبادی مسلمان آبادی آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اقصیت تو نہیں ہے لیکن پندلہ کروڑی اچھارہ کروڑ کو آدمی یہاں موجود ہیں لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا بھی اب بین الاقوابی سطح پر بارہ یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کی اپنی کچھ حصت ہے اپنے معاشرے کے اندر لیکن بحیثیت امبت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے بارے تو اللہ خزیون فی الحیات دنیا وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتَ يُرَدُّوْنَا إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَظَابِ قیامت کے دن سریع ترین عذاب میں جھوک دوں گا اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ ہم پر رحم فرمائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی معبت دیکھوٹو میں عبادت یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضہ ہے تاکہ اللہ واتیو رسول فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِدْمُ الْقَافِرِينَ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی پھر اگر یہ مو موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں تو کفر کا فضوح ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنای یہ حضور نے فرمایا لَا يُؤْمِنْ وَعَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَعِينَ تو میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت اس محبت کے زمن میں ایک واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب آپ سوچئے ذرا سابی مغائرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے حضرت کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز ہیں فرمایا اور اپنی جان سے اب ذرا ستوقف کی حضرت عمر نے الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں تو حضرت نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر تو رسول کی اطاعت جمع محبت اس کا نام اتباع پیروی کرنا فرق کیا ہے اطاعت کی جاتی یہ حکم کی اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو جو وہ کرتا ہو کرنا یہ ہے اطباع یہ اطاعت سے بہت بلنس ہے ہو گئی مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اصل اطباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا حضور استاد اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان تھے انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا میں تو ان کی پیروی کروں گا حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تو یہ جو محبت شریف محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اطباع ہے اور اس اطباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوا آپ کو قُلْ اِنْكُنْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے نبیم سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میرے نرشے قدم پر چلو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محبت نہیں محبوب بن جاؤ گا اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی کوئی خطا ہو گئی کہیں جذبات کی روح میں بہت کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم ہے مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ تیہ کریا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب چلتے چلتے کبھی پاؤں فسل گیا کہیں گر گئے کوئی بات نہیں اٹھو پاؤں توبہ کرو اور آگے بڑھو تو خطا اگر ہو بھی جائے گی کہیں لغزش ہو جائے کہیں چلتے چلتے پاؤں فسل جائے کیچر میں یا کوئی کیلے کا چھیکہ آگیا پاؤں تلے گر گئے کوئی ہر دن نہیں اٹھو دوبارہ لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا ہے یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ عراف کے ان آیات میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِيُنزِلَ مَعْهُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نسرت کریں گے بدت کریں گے اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہی ہوں گے مفلحون وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسولِ نبیِ امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر لیں